29 سفر کو سلانہ عمر سیدہ بسیسر شہدت امام حسن مجزبا علیہ السلام دو سو انی گہبے بھولپور میں دس بجے مجز کا آغاز ہوگا جس سے علامہ سید ساجد حسین تکریس صاحب اور علامہ سید موسیٰ حید زیدی افتراجی خطا فرمائیں گے احتام مجلس پر شبیہ تبعوت سرکار امام حسن برامد ہوگا ماتمداری ہوگی آپ سے شرکت کی استعداہ ہے دعوت ذکر کے لیے میں ترخواست گزار ہوں خطیبِ آلِ اطحار وکیلِ بلایتِ امیر المومنین منارِ فہم و فراسک قبلہ علامہ مشفقِ مادمداری جناب علامہ غلام جعفر ددوئی صاحب سے گمائیں اور معصومین کی بارگاہ میں ذکرِ محمد و آلِ محمد بیان فرمائیں ان کے فوراً بعد خطیبِ آلِ اطحار جناب علامہ سید ماجد رضا عبدیسہ باسترانچی زینت میں مر ہوگے باوازِ گلند چھراما بھرکیلِ بِاشَا نَوزُ بِاللہِ مِنشَيطًا لَيْنِ الرَّجیمِ بِسمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ الحمدللہ اللذی حدانا لحظا ومکننا لنا حدیلو لعن حدان اللہ الصلاة والسلام بتحییت والاکرام علیہ سید الانبیاء والمرسلین و اہل بیت تیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المتحرین المظلومین صلوات اللہ علیہم اجمعین و لعنت اللہ علیہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ کافی تعداد میں آپ تشریف کرنا ہے تبیر اجازت دے تو ایک سرواز مولا حسن کی ذات پر سارے بلند و سکرانا محمد اللہ محمد و محمد و محمد اجازت دار بھی زحمت کریں مولا حسن کی ذات پر سرواز بلند و سکرانا محمد اللہ محمد و محمد اجازت لوکر شروع کیجئے آپ کے ساتھ ذکر کے صدقہ میں مالک آپ کی اربانیان کی دمائیں قبول فرمائے آج کے دن کے صدقہ میں مالک پیر صحیح وسیشہ صاحب انکر بیادران اہل خانہ پورا ہلاکہ پورے آپ عزادار دور قریب سے ہے ہوئے حسین کی مہمان مالک سب کی توفیقات رزق عزت صحت زندگی میں مزید اضافہ فرمائے جتنے عزادار بیمار ہیں آج کے دن کے صدقہ میں مولا شفاہ اتا فرمائے بے اولادوں کو مولا عزادار بیٹے اتا فرمائے بے روزگاروں کو مولا حسن کے صدقہ میں مولا بہترین روزگار اتا فرمائے حج و زیارات مولا آپ سب کو نصیب کرمائے دشمنان آل محمد کے سر سے مولا محفوظ فرمائے دشمنان اسلام دشمنان فاکستان دشمنان اہل بیت کو میرا اللہ نے اس دن عطود فرمائے آپ کے مرہومین بانیان کے مرہومین ملت کے شہدہ کے درجات مولا عزید بلند فرمائے شہن شہ معظم کے ظہور میں میرا اللہ تعجیل فرمائے ہم گونہ گاروں کو اپنے مولا کے زیارت نصیب فرمائے مارفت نصیب فرمائے سجد مخلوم زکی شاہ صاحب سمیت مخلوم قبلہ سجد جواب شاہ صاحب سمیت تمام عزادار جواب تشریف فرمائے نام بنام جو ہاتھ بلند ہے سخی حسین کے سکر میں مالک اسی کا مخلوم جو نے فرمائے سلوات ایک ایسی پڑھیں کہ بی بی دعا قبول کر بھول دے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم ایدھر بڑے لوگ بیٹھے ہیں سلواتی نہیں پڑتی کیا بات ہے اے عزاد حضرت حضرت دن کی نسبت دو شرح سرکار کے ساتھ ہے سرکار مصطفیٰ کے ساتھ اور جنابِ مجتبہ کے ساتھ داد کی خیر ہے توجہ پھر ساری چلی کیونکہ جو دن ہے میری توجہوریہ میں اسی کا تواب کرو حضرتِ حسنِ مجتبہ کی ذات کا تعریفی نہیں ہوا چھوڑ دو چھوڑ دو بچہ بہرے کرتا رہے گا آپ بولیں نہ بولیں سنتو رہے ہیں یہ برکت روحانیت میرے بس میں نہیں ہے یہ سیدہ جس کو عطا کرنا میرا کام لفظ پہنچانا ہے حسنِ مجتبہ شہنشاہ علی کا وہ شہنشاہ بیٹا ہے کہ جس کا فرمان میں نے ایک دفعہ پڑھا اپنے مولا کا تو میں نے کہا پتہ نہیں چاہے علی حسن فرما دے پوری دنیا میرے بابا کو چھوڑ دے میرے بابا کی جودی کی نوک کو بھی فرق نہیں پڑتا آپ آتو شاہد ہو بیٹا آگے بیٹھتے ہیں تو بولتے ہیں ورنہ سیٹیں بدلتے ہیں چندہ تنگ نہیں کرتے ہیں دخلے سے جو منزہ مجلس ہونے وہ آگے نہ بیٹھا کرنا اگلی جس سید ہوگا یہ ایک کلاس ہے ایک کلاس ہی نے آنا کے لیے بڑی محنت کرنے پڑتے ہیں کہ تو سانس وقت نہیں ماننا پڑتا بولنا پڑھولنا 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 شکریہ بہت آبادر ہو مولا آپ کو سلام جملہ بڑا ہے مرشد انہوں نے وصول آدھا فرمایا آدھا اور فرصول فرمائے فرماتے ہیں پولی دنیا اگر میرے بابا کو ماننا چھوڑ بھی دے تو میرے بابا کی جودی کی نوک کو بھی فرق نہیں پڑتا مولا کیوں فرماتا ہے میں حسن جو علی کا شیہ ہوں کیا لوگ مل گئے سمندری کی دھردی پر کیسے لوگوں کے زیارت ہوئے ہیں سفر مقابلے سفر مقابلہ لائے جاتا جو ہاتھ اٹھا رہے ہو کیسے ہم سے کھنڈا کو تا رہے ہوتے ہیں جو سر مار رہے ہو میں نے آپ کو ساتھ سلام پڑھولنا بھائی غلام بہت سرکانہ صاحب مولا اور زنگی دے سید دے حزت دے سر 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 علی کو ضرورت نہیں ہے تیری میری پھر علی کو ماننے کے لیے نہ شیعہ ہونا ضروری ہے نہ سننی ہونا ضروری ہے اپنے باپ کا امد رو ایک دو میرا لنگل کردہ ہے لینو انسلام کرے میں آپ پر صدقی ہوئے ایسے کافر کافر کی صدا دے کر ہمیں پریشان کیا ہوئے کالے کپڑے ہم اپنے بیسے سے خریدتے ہیں سبحان اللہ کسی سے چندہ لے کہ ہم نے نہیں خریدے یہ خود خریدے ہیں خود سے لیں خود پہلے کڑی شڑی بھی ہم نے خود لیے ہمارے کپڑے دیکھ کر ہمیں کافر کہنے سے اگر کسی کے بچے بچے پال رہے ہیں تو ہم کسی کے بچوں کے مخدوق سب رسکے روٹی کے دشمن نہیں ہمیں کافر کہی جا بچے پالی جا کاریاں بنائی جا پگلے بنائی جا میرا ہاتھ نہیں پہ چاندہ میں ہوتے کلاشی لینے دل پہ کر دے قسم مولا کی میں جب امہ کی جھولی میں بیٹھ کے مجھلے سنتا تھا تب سے ہمیں کافر کہہ رہے تھے پھر سکول کالج میں گئے پھر بھی کافر کہتے تھے پھر مدر سے اور ماں کے پاس پڑے پھر بھی کافر کہتے تھے پھر سادات کے دعا سے دو لفظ بڑھنے کے ہم اس لائک ہو گئے ابھی بھی کافر کہتے تھے پاکستان کی دیوانے کالی کر دی ہیں شیعہ کافر ہے میں بڑا پریشان اسکر کی بیٹھے ہیں جبکہ سادہ کلمہ تھوڑا جواب دے سبحان اللہ آپ کی زندگی ہو تھوڑی دیر پڑھنا ہے زیادہ زحمت نہیں دینی آپ گھر ہے ہمارا بانی کے حیثیت سے ہم حاضر ہوئے ہیں اتنے لائک کیمرے لگے ہوئے ہیں میں نے حضرت علامہ سید حاشم بہرانی رضوان اللہ رحمت اللہ علیہ بہت بڑا نام ہے میرے مذہب کا یہ اتنے بڑے عالم تھے اتنے بڑے عارف تھے یہ جب نجف جا کے امیر المومنین اللہ السلام کی ذریع پر کہتے تھے السلام علیکہ یا امیر المومنین علی جواب دیتے تھے علی جواب سب کو دیتے ہیں سنتا کوئی کوئی ہے جو کنجوز کر رہا ہے انہا علی علی کرنے میں میں قیامت والے دن علی سے کہوں گا کہ مولا جنات انہوں نے جانا ہی جانا ہے لیکن اتا گھنٹا ذرا خیر کی ایک بڑا سرسر مارتے سر مجلس ہے آپ میرے اپنے بیٹھے ہیں انہوں نے ایک چھوٹا سا سطر لکھی ہے جناب مختار سکفی پر کوئی پانچ چھے سطرے ہیں وہ سطرے نہیں میں گھر میں پڑھ رہا تھا میں نے کہا وہ کہتا ہے جب اپنے زیاد کی دربار میں جناب مختار کو پیش کیا گیا چمچے کرچے وزیر مشہیر یہ وہ جلال جلال سارے اسی کے ہیں تخت تاج سونہ چاندی ہیرے اسی کے پاس ہیں اکیلہ دی کا شیعہ ہے وہ بھی کڑیاں بیڑیاں زنجیر پتہ نہیں کتنا در تھا مختار کا اکیلے کو بھی زنجیر ڈالے ہوئے تلوارے لے کے جلاد کڑے ہوئے ہیں پہلا قدم حضرت مختار نے دربار میں رکھا اتنے زنجیر بیڑیاں وہ چھنڈ کی آواز آئیں اس حرامی نے دیکھا کہ کون آ گیا یوں جو دیکھا تو سامنے مختار آ رہا ہے بس دیکھتا کہ اور شروع ہو گیا تو کافر ہے تو مشرک ہے تو صندوق ہے تو دین سے خارج ہے چونکہ تو علی کا شیعہ ہے وہ تانے دن حضرت مختار مسکرانے لگ گئے ابن ازاد کہتے ہیں میں تانے دے رہو تو مسکرانے کیوں رہے فرماتے ہیں میں ترے دکھتے کے تانے کی وجہ سے نہیں مسکرانے لگا جب کون نے مجھے عشق کے علی میں کافر کہا مجھے علی کا فرمان یاد آیا ہے علی فرماتے تھے جب تک لوگ تمہیں میرے عشق میں کافر نہ کہیں تم مومنی نہیں ہو جو ہاتھ اٹھ گیا ہے حضرت حسن مجتبہ سے صدقے میں خیرات لے گیا ہے جرہات نہیں چاہتے گیا خدا کرے شیعہ نہ ہو آپ سلامتے ہیں انہیں نے چوٹی مونٹی دات اپنے چیز میں رکھ نہیں دل کرنا تو نہ بولو مزا مسکراتے رہو میں آج سمندری کے مرکزی اجتماع میں ایک دو تین چار پانچ چھے لائف کیمروں کے سامنے اتنے مجھ سے زیر زماندار لوگ کی موجود کی میں اپنے کافر ہونے کا اعلان آج خود کرتا ہوں تو چومے والے دن اپنے مسلمان ہونے کا اعلان مجھے کر کے دکھا مولوی میں ویسے کافر ہوں جیسے تیری نگاہ میں ابو طالب کافر تھا تو ویسے مسلمان ہے جیسے یزید مسلمان جو ہاتھ اٹھا نہیں سکا اس نے سخت بھی کر دیا مخدوم سمجھا فرم حیدر میری ہاتھ ساکے اچھا حیدر سرکار وہیں آ جاتے ہیں سرکار وہیں آ جاتے ہیں کیا پرواہ ہے آل محمد کو میری آپ کی ہمارے ہدایت کے لئے ہیں بے شک بے شک کوئی مو پھیر کچھلا بھی جائے علی علی کے بچوں کو کیا مسئلہ ہے کیا مسئلہ ہے کتنا حسین تھا علی کا یہ بیٹا حسن 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 پہ بات ہو کریں تو سارا دل کریں بے شک لیکن آپ کو سنانے کو دل نہیں کر رہا آپ کا مزاج ہی نہیں بانے تو پردستی تاز لیے جا رہے ہیں جب دل ہو آپ کا تو تب ہم سنانے کو دل کر رہے ہیں آج آپ گرمی حبس میں شکار ہو رہے ہیں چلو پھر ادھار سے ہی لگن اگر کہو تو جلک دکھو حسن حسن ایک دفعہ حج کا یہ جو کنان کی دھرتی ہے نا سرکار کنان جہاں پر اللہ نے حضرت یوسف کو بھیجا تھا یوسف یہی پیدا ہوئے تھے کنان میں تو کنان والے بڑا فقر کرتے تھے ہماری دھرتی پہ وہ آیا ہے جو حسن کا بیتاج بادشاہ تھا کرنا بھی چاہیے تھا انہیں ایک دفعہ حج کا موسم تھا آپ کے اور میرے حسن مولا بھی حج کے لیے مکے گئے پوری دنیا کے مسلمان بھی مکے ہیں حج کرنا کہ مت ملی تو ٹھیک ہے ورنہ میں جا رہا ہوں پھر میرا گھارہ گھر سے پھر جواب کا دل کرے مجھے پھون کرنا میں آ جاؤں گا کہ یا آج ہم فریش ہیں ہاں سنا ہمیں نوکہ نہیں سرکار پھر نقرہ کس بات کرنے آپ جب حکم کریں گے آجیں گے لیکن آج دھوڑی اٹھا کے کریں جو لو تھوڑی سی زحمت کیجئے گے اب کعبے کے گرد لوگ بیٹھے ہیں کوئی تواف کر رہا ہے کوئی سجدہ کر رہا ہے کوئی رکوع کر رہا ہے کوئی تلاوت پڑھ رہا ہے کوئی حمد سناہ تسبیت دعا تقدیر اللہ کی عبادت ہو رہی ہے علی کا یہ بڑا پٹا آپ کے دوسرے مولا حسن شہنشاہ کعبے کے قریب آئے چہرے پہ نقاب تھا چھوٹ بولو اللہ میری شکل ابھی دگار دے اتنی بڑی پت دعا میں اپنے آپ کو دے رہا ہو یہ بھی میری خالہ کے بچے نہیں رکھتے تو یوں جوں کر کے کہ آپ شکیت لگاؤں گا علی کی بیٹی کو میرے مولا نے چیزے کعبے کے قریب آ کر چہرے سے بلا تشمی نقاب ہٹایا نقاب ہٹنے کی دیر بھی تواف والے کو تواف بھول گیا ابو بولا ہے سمنجلی ابو بولا ہے حسین کی حضادہ ابو بولے حسن سخی کے نوکر تصویر والے نے تصویر چھوڑی ترابت والے نے ترابت رکی تواف والے کا تواف رکا سارے علی کے بیٹے کے حسن میں کھو گئے ادھر والو جب آپ میرا دعنی سائے گئے یاد حسن اتنا تھا رکھ سارے حسن پر یوں کھو گئے آخر کار میرے مولا کو اپنے خیمے میں جانا پڑا واپس کہ لوگ اللہ کی عبادت میں مصروف ہوں بڑی ماہ باہی باہی اتنے داد کافی ہے میرے بچوں آپ کی زحمت آپ نے کمال کر دیا ہے ادھر اب چہرے پر نقاب تو تھا نہیں سرکار کے بھی نقاب بہر تشریف لائے اب اتفاق ہے میں کیا کروں گا کہ ادھر وہ کنان والے وہ جو حسن یوسف پہ اتراتے تھے ان کانان والے مسلمان ابھی پہنچے حج کرنے اونٹوں پہ بیٹھے تھے ابھی اونٹ بھی زمین پہ نہیں بٹھائی تھے انہوں نے جسے انہوں نے علی کے بیٹے کے چہرے کو دیکھا مجھے علی کی عصد کی قسم اونٹ پھٹھانا بھول گئے کھڑے اونٹوں سے گرے ہاتھ نیچے نہ کرنا میرے جوانو ایک دفعہ رکھنا یہی پہ یہی پہ یہی پہ یہی پہ ہاتھ نیچے کرنا بات آگے تھک 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 کر کے جیسا زمین پہ کلے ہوش میں آئے ایک دوسرے تو کونیا مار کے کہتے ہیں اگر یہ جوان ہماری تھرکی پہ ہوتا تو پھر مسلم کی عورتیں اسے دیکھ کر انگلیاں نہیں کھلے قات دیتی ہیں یہ ہے سمندری یہ ہے سمندری وہی پہ آ رہے ہیں یا علی میرا دل کا رہے جتنے جوان آپ تصریف فرما ہیں بزرگ نہیں جوان ذرا جوانی سے فیدہ لیں مل کے میرے مولا سے خیرات لے دیں پورے ہاتھ بلند کر دیں حسن سخی کے صدقے میں علی ہماری دعایں قبول فرمائے گے بلند کر کے ہی دری ایک سلوات پڑے اللہمہ صاحب کی امت جناب اللہمہ ماجد الرضا عبدی صاحب مولا صحت سلامتی عطا فر دشمنوں کے شخص سے مولا معنی عطا فر اسی طرح مولا کی براد پڑھتے رہے اور ہمیں اسے سنتے سفر آسان رہے چلیں آگے کے بس کریں تھوڑی سی ماشاءاللہ قسم سے آپ کمال لوگ ہیں سار سار آپ تو میرا بڑا رشتہ دیر ساتھ انہوں نے کہا کہ یہ جوان تو پھر مصر کی عورتیں اسے دیکھ کر انگلیاں نہیں کھلے کاٹتی خوش ہونا چاہیے تمہیں اپنے مولا کی فضائلوں پر آپ نہیں ہوں گے خوش تو کون ہوگا یہ تو تمہارے بچے جانتے ہیں آپ کے سرکار کہ مصر کی عورتیں انگلیاں کاٹی تھیں کیوں کاٹی تھیں ان کو پتہ ہی نہ چلا سیب ہے کہ انگلیاں ہاتھ ہے کہ سنگ تلا میرے سلطار ہو چونکہ انہوں نے جناب زلیخہ کے سامنے چونچا کی تھی چھوڑ دوں گا میمبر میں جاتا میں سعودہ کھوٹا بیچ رہا ہوں تو پھر منت سے بیچوں جب سعودہ کھا رہا ہے تو نقرے سے بیچا جائے گا ایک دو کھوٹے سوڑے والا دکاندار گاہ کی ملت کرتا ہے کھرے والا نہیں وہ جو انہوں نے انگلیاں کاٹی تھی جو انہوں نے جناب زلیخہ کے سامنے کوئی اعتراض کیا جناب یوسف کے بارے میں دبیبین نے کہا چلے تمہیں منظر دکھاتی ہوں ان ساری عورتوں کو دعوت پر بلا لیا دسترخان لگا دیا آگے فروٹ رکھ دیئے ان سے کہا کہ تم پھل شروع کرو پھر کھانا لگتا ہے کسی نے سیب اٹھایا کسی نے سنگ طرح اوپر چاکو رکھے ادھر سے جناب زلیخہ نے اشارہ کیا بیٹو یوسف کو حضرت یوسف علیہ السلام نے زندر داخل ہوئے اور تُو کے نگائے یوسف پہ رہے گئے چاکو چلتے رہے اور تُو کے نگائے یوسف پہ ٹک نہیں گئے ٹک گئے ٹک اور ٹاک میں فرق ہوتا ہے ٹاک پتہ کسے کہتے ہیں وہ جس طرح ہماری ماں بہنے آنکہ لگاتی ہیں اس کو کہتے ہیں ٹاک ہٹیں نہیں رہی پل کے نہ چھتی چاکو چلتا رہا ہاتھ تک پہنچا ان کو پتہ ہی نہ چلا کہ ہاتھ ہے کسی انگلیاں ہیں کہ سنگ طرح کہ حسن جو صبح جو کھو گئے بابا 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 آپ کو بھی مجھے بھی ساداد کو بھی ماتمی کو بھی ازاداروں کو بھی شپیر کا ازادار اتھ کے اوڑ بھی جائے تو میری دات مارا کسکول پورا نہیں ہوتا میں کہتا ہوں حضرت یوسف حسین کو نہیں حسین کے ماتمی کو دیکھ کے سوچتا تو ہوگا کہ انہوں نے مجھے دیکھا پھر کٹا انہوں نے حسین دیکھا بھی نہیں پھر کٹی اب آدھو شاد رہو حضرت حسین کے سائے میں رہو آپ کا میرا تعلق ہے سرکات اس کی جات بے علم ہے ہاتھ اچھے ہے گری کتنے اچھے لگے مجھے ادھو رہا میرا بیٹا سلامت رہوا انصاف کیا ہے آپ نے علی بالوں نے انصاف کیا ہے اس لفظ کے ساتھ حسین کے ماتمی نے انصاف کیا ہے اس لفظ کے ساتھ میں قیامت تک جنت کے دروازے تک ممنون مسکور فکروز کابر میں جانا ہے جاتے ہیں علی سمولہ تاتھ ہونی ہے آپ کی گواہی دوں گا کہ مولا کھائی سفر کو سمندری اور گرد و نوا کے ازاداروں نے قیمت دی یوسف بڑا حسین تھا اچھا پھر کہہ دیتا ہوں انہوں نے تو حسین دیکھا بھی نہیں پھر اپنے آپ کو کہت رہے ہیں یوسف بڑے حسین تھے شیعہ علماء کی زبان پر حسن یوسف کے چلچے اہل سنت علماء کی زبان پر حسن یوسف کے چلچے قصیدے خانون نے قصیدے پڑے حسن یوسف کے ناپ خانون نے ناپ خانے پر ان کی حضرت ایوسف کے حسن کی جس طرح پڑھنے کے اصول ہے سننے کے بھی اصول ہے اصول سماس کے خلاف ہے یہ فورم دار لیکن میری بندی ڈبل ہے نام دو تو میں راضی ہوں دے دو گے تو بھنے سانی آپ کا یوسف حسین بڑے تھے یہ میں نے سب سے سنا لیکن یہ میں نے کسی سے نہیں سنا تو یوسف تو دیکھنا عبادت تھا آپ یہی پر رکھو ایک ایک شکر آپ یہی پر رکھنا مات بھی ہو دیکھنا علی کا عبادت ہے مالک بچہ چکچے حسن یوسف کے دیکھنا علی کا عبادت لگہ جب بندے کا بچہ بن وہ یعقوب کے پیٹے کا چہرہ ہے یہ میرا چہرہ ہے یہ ہے حلالی موالی نوکرنی کے جو ہاتھ اٹھا اٹھا کہہ رہی تو سلام کر رہے حیدر نہیں اچھا بولنا ہے اچھا حیدر کیا رنگ لگیا ہے میرے بادشاہ کے ذکر میں کتنی برکت عطا ہو رہی ہے سیدہ کی بارگاست مرشدلال کا نام لینا ہے تو بنا نواز میں لیں بنا نہیں لینا چاہیے تاکہ اتنے بھی ہم نہیں گئے فیپڑے میں دم ہے تو بول پڑیں گے جس کا فیپڑا جوان کا ٹھیک ہے چونکہ آواز فیپڑے کے دور پہ نکلتا ہے میں آپ مل کے طاقت لگاتے ہیں بلے بلے شغیرہ نکل اللہ حلی باوہ ساتھ سرکار آپ کا میں بیٹا ہوں چھوٹا بھائی ہوں آپ صفقت فرماتے ہیں سعداد اعظام ہم آپ کی کنیز کے بچے ہیں ہم سرائے کی سندھی لوگ ہیں ہمارے گھاں انداز آو رہے ہیں سعداد کے اعترام اعترام سعداد کا سارا زمانہ کرتا ہے لیکن ہمیں ناز ہے کہ ہمارے انداز آو رہے ہیں میں سعداد اعظام سے یہ معافی مانگ کر رہی بلکہ ان کی دعا لینے کے لئے جملہ کہہ رہا ہوں حسن نے سلح کی نہیں حسن سے سلح کی گئی ایک دو یہ کی گئی کو جو سمجھا ہے حسین سے بھی جنگ کی نہیں گئی حسین نے جنگ کی نہیں کی گئی بڑی بات بڑی بات ابھی حسن مولا کے دن قریبے چون 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 سوشل میڈیا پہ اسلامی شکلیں بنا کے داری شاری ماتے پہ محراب تصویر آگے قرآن آدیس کی کتاب میں رکھے حسن مولا کے بارے میں بکواسیں کیا جا رہا ہے مولوی اگر ہم سیاسی سماجی بندے کے بارے میں سوشل میڈیا پہ بیلے دے فورنا فیار ہوتی ہے محمد کے بیٹے کے بارے میں مولوی بکواس کر رہے ہیں سارا دنیا چھپ کر کے بیٹھی ہے ہم تو پاکستان کے حق میں شیعہ کو ہم تو علم لے کر اپنے پاکستان کے لیے قربان ہونے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے حسن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے پورا پنڈال جا اڑے گا تو یہاں میں اکیلہ اڑوں گا حسن کے بارے میں مولوی کہہ جاتا حسن نے بہت شابیہ کی بہت تلاکے دی بہت شابیہ کی بہت تلاکے دی تلاکے دیتے رہتے تھے حلیقہ بیٹا جب جب بکواس پنڈ 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 جس حسن نے چوتہ جیسی کمینی عورت تو تلاک نہیں دی کیوں یہ ہاتھ نہیں ہے کشکول ہے میرا بچہ ہاتھ ہے با 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 اللہ 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 با 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 وہ حسن کے بارے میں ایسے کاف کرتاً اللہالکہ دعا کرنا ہے لına Nintendo پھر ایک دفعہ tat بلند کر کے حیدری دعا کمانا طلاق یفت کیا اللہ تو علی کا یہ بیٹا بہادر نہیں تھا کوئی جنگ نے کی حسن نے سفین کے میدان میں حضرت محمد حنفیہ کا ہی مولا نے بیجا جا حملہ کر ادھر محمد حنفیہ کے ادھر سے چالیس ہزار تیر ہمدانسوں نے تیر چھوڑے علی کا بیٹا تھا پیچھے تو نہیں ہے کام آگے بھی نہیں بڑھا رک گئے حنفیہ جناب حنفیہ کہتے ہیں میں نے جو یوں دیکھا بیجا تو پھر حوالہ پوچھڑا جانے ہیں ابھی بھی ایک اس کو دے آیا ہوں جیسے حضرت محمد حنفیہ ہاتھ سوال کرنا حق ہے بالکل نہیں شرمانا چاہیے جب سے تم نے سوال سوڑا ہے ہم نے کتاب سوڑی اگر آپ پوچھتے رہے تھے تو یہ دو چار سفر پڑھ گئے اور آپ کا حق ہے سوال کرنا جس کا جو دل کرتا ہے مرضی پڑھی جانا ہے ممبر پہ اپنی مرضی نہیں چلتی اللہ رسول اور اہل بیعت کی مرضی چلتی ہے میرا یہ عقیدہ ہے میرا کیا ہوتا ہے جو ہے مولا کا فرمان وہ بتانا پڑے گا نوجوان کو تباہ نہ کر یہ بڑی مشکل علیک والی کا شیعہ بڑا پیار ہے حضرت محمد حنفیہ رک گئے قاضی کی قسم بھاوزی کتنی داد دی کمال کر دیا لیکن یہ مجھے بڑا اچھا رکھتا ہے حنفیہ کہتے ہیں میں نے جو یوں دیکھا ہوا سے بھی تیز حسن مولا چالیس ہزار تیروں کو عبور کرتے ہوئے جا کے دشمن بھی حمل آور ہوئے جنگ ختم ہو گئی خیام میں فوج واپس ہے علی کو اکیلا بیٹھا ہے محمد حنفیہ اور اداس علی نے پشت بیاد رکھا وہ بیٹھا ہے اداس محمد حنفیہ مولا شرمندگی سے اس بات کی شرمندگی میں رک گیا حسن چلے گئے علی فرماتے ہیں محمد حنفیہ شرمندگی تو تب ہو جب سامنے والا تیرے پناہ پر ہو فرماتے ہیں تو علی کا بیٹھا ہے وہ محمد کا بیٹھا ہے تیرا حسن سے کیا مقابلہ ایک بندہ آیا تھا مدینے تو اس نے سارا دن ہیر جوارات دیتا رہا اور بیت لیتا رہا یزید کی اثر کی نماز کا وقت تو حسن مولا بھی مسجد میں پہنچے تو اس نے اپنے نوکر سے گا یہ جو مسلح بیخرا ہے یہ رسول کا بیٹھا ہے جتنا تو انہیں سارا دن بانٹا ہے یہ اس کو سارا دے دیں کیونکہ اس کو پتہ لگے کہ میں بہت بڑے عزت والے گھر کا بندہ ہوں میری ماں کی یہ شان ہے میرے باپ کی یہ شان ہے سونے چاندی کا دیکھ لگا اور حسن مولا نماز سے پھارے ہوئے قریب سے گزر گئے اسی کا ایک حبشی غلام تھا اس نے مولا کے سامنے نا لیند صاف کر کے رکھی نا لیند پہن کے فرماتے ہیں وہ سونے چاندی دیکھ رہے ہیں جی مولا شان کو فرمایا میں نے حضرت تشمن کے سامنے میری چوتی صاف کر کے رکھی ہے میں نے ساری دولتیں سے لیے دے دی کہ میں فاطمہ کا بیٹا ہوں تو کچھ معاملات تائے کرنے کے لیے میرے مولا شان گئے تھے پتہ ہے آپ کو ساری باتیں نہیں ہو سکتے کچھ باتیں ہو سکتے ان میں سے بھی کچھ ہو سکتے علی کے بیٹے نے تلوار سے نہیں کلم سے قتل کر دی جو علی کی ذرفکار سے نکام پہ بہت سر کے چپ سے ڈر گئے جیسے مولا کے سواری طرف ہے وہاں پر نا اعلان ہو گیا علی کا بیٹا شام آ رہا ہے تو چھتوں پہ عورتیں بازاروں میں مرد سلواتیں مرحبہ مرحبہ کے آوازیں کوئی پھول میں شعور کر رہے کوئی کچھ کر رہے کوئی کچھ کر رہے وہاں پر ایک معذور بیٹے تھے دو ایک آنکھوں سے تھا ایک ٹانگوں سے تو ٹانگوں والے نے کہا کاش میری ٹانگیں ہوتی میں اٹھ کے علی کے بیٹے کے استقبال کرتا اندھے نے کہا کاش میری آنکھیں ہوتی میں علی کے بیٹے کے زیارت کرتا سرکار نے اپنا آساد دونوں کے درمیان میں گرا دیا اس نے کہا کاش میری ٹانگیں ہوتی میں اٹھا کے آساد مولا کو بیش کرتا سرکار نے اپنے سواری بھی بیٹھ کے گا اٹھ کھوڑی ہو گئی ہے وہ اٹھا اصاب پکڑایا میرے مولا کو فرماتے ہیں بڑا کنجون سے دوں مولا کیا کیا فرمائیا اصاب اس کی آنکھوں بھی نہیں لگایا لگایا اس کی آنکھیں تھی سواری چلتی چلتی در میں چلتی کر رہا ہوں دربار کے قریب پہنچی ایک بندے نے کہا کہ دربار کا جو پرتا لکھا ہوا ہے نا یہ کوئی نہ اٹھائے کیونکہ علی کی بچے کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکتے آج یہ چھوک کے پردہ اٹھائے گا تو میں کہوں گا میں دیکھو جھکا ہوا ہے جیسے حسن مولا قریب پہنچے اللہ نے ہوا کو اکم دیا اگر آج نہ چلی تو پھر تو کبھی نہ چلی فارشان سے ہوا چلی پردہ اڑا میرے مولا دربار میں داخل ہوئے سارا دربار اٹھ کے کھڑا ہوا میرے مولا اپنے مقام پہ بیٹھے جو پسند آیا سبان اللہ جو کہہ لی کہ بچوں کو کوئی کرسی دخت کے ضرورت نہیں یہ جہاں پہ بھی ہوں یہ ولی آزم ہے عمر بن آس کا نام سب کو یاد ہے یہ حکم شام کا وزیر بھی تھا مشیر بھی تھا یہ آس بن ویل ملاؤن کا بیٹا ہے آس بن ویل ہے جملہ بڑھائی جی آس بن ملاؤن وہ ہے جس نے سرکار مصطفیٰ کو بے اولادی کو تانہ دیا تھا کہ اب تو تیرا نام لینے والا بھی کوئی نہ را جب بڑے بیٹے کا انتقال ہوا اور اللہ نے کہا انہ شانیاتا ہو والابتر جس نے تجھے بے اولادی کا تانہ دیا ہے یہ خود بے ناصر مرے گا اس کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا جملہ پڑھا پوری دنیا میں ہے سمجھتے پہلے نہیں بعد میں سمجھتے ہیں پہلے سمجھو تو میں آپ کو داد دوں جسے اللہ نے کہا کہ یہ بے اولاد مرے گا اس کا ایک بیٹا ہے یہی عمر بن آس مل گئے مجھے 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 دس بارہ بندے مل گئے ہیں اللہ نے کہا یہ بے اولاد ہو کے مرے گا اور اس کا بیٹا ہے جس کا نام ہے عمر بن آس بن وائل یہ آس بن وائل کا بیٹا ہے عمر جو حکم شام کا وزیر مشیر تھا ہوئے 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 میرا دل کرتے یوں یوں جیسے کہے میں کروں یاد اسی عمر بن آس نے حسن مولا کے ساتھ کچھ اونچے لہجے میں بات کی جلال کی عالم میں علی کو بیٹا اسے دیکھ کر فرما دے جب کہا گا بیٹا ہے بیعونات باپ کے بیٹے میرے مولانا فرمایا مجھے دیکھو میں حسن بن علی ہوں میں خلیفہ رسول ہوں میں خلیفہ اللہ ہوں میں خلیفہ علی ہوں میں حجد خدا ہوں میں ولی الحصر ہوں میں وقت کا امام ہوں میں اللہ کی حجد ہوں میں اختیار رکھتا ہوں میں مسرک کو مغرب کر دوں مغرب کو مسرک کر دوں شمال کو چنوب کر دوں چنوب کو شمال کر دوں یمن کو شام بنا دوں شام کو یمن بنا دوں مرد کو عورت بنا دوں عورت کو مرد بنا دوں اکیلا یہ بھائی پہلے بولائے گا بابا جی ایک بدنصیب اٹھ کے کھڑا ہو گیا اس کو بابا نصیبی کہوں ختم ہوگی پڑھے کیا مطلب جمن کو شام شام کو جمن مرد کو عورت عورت کو مرد تیرا باپ بھی اسے باتیں کرتا تھا کبھی مرد بھی عورت ہوا کبھی عورت بھی مرد بنی کبھی شام بھی جمن ہوا کبھی جمن بھی شام بنا بنا میں اس نے یہ کہنا تھا علی کا پاک بیتاو سے دے کر کہتے تجھے عورت ہوتے ہوئے یا کھڑے شرم نہیں آ رہی اب آپ کے ڈرینگ روم میں بیٹھے ہوتے دیرے پہ ہوتے تو میں بات کسی اور انداز سے کرتا یہ آپ ان بار کے تقاضے مجھے مجبور کر رہے ہیں کہ میں انداز نہیں پنا سکتا کسم مولا کی کبھی کبھی سر سر کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ یار فت جانا چاہیے آجو 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 آگے آنا تو تشریف لیں ویلکم آپ میرے مولا کی ماتمیاں زادار ہیں یوں ہی ہو سکتا ہے اس نے اپنے آپ پر نہیں غور کیا پگڑی پگڑی نہ رہی اوڑنی بن گئی پٹکا پٹکا نہ رہا دو پٹکا ہو گیا خوش دو جو یہ داد والی بات نہیں ہے خوش ہونے والی ہے اچھا خاصہ آیا تھا امیر المومنین بھی ایک دوہ میراج کے خطبہ دے رہے تھے ممبر کوفہ پہ اور لوگوں سے فرما رہے تھے کہ نوے ہزار قلمات ہوئے تھے اللہ کے ساتھ میرے سردار کے اٹھارہ ہزار سال کی رات ہوئی تھی اور جب سکار واپس ہے تو حضور کا پانی چل رہا تھا کنڈی ہل رہی تھی بستر والی کرمی موجود تھی جو چھوڑ کے گئی تھی ایک بندہ مسجد میں اٹھا ہوتا نے کہا یہ علیہ ایسے باتیں کرتا رہتا ہے اٹھارہ ہزار سال کے بعد آئے اور پانی بھی چلتا رہا کنڈی بھی ہلتی رہی بولا نہیں دل میں شک لے کے گھر پہنچا اتفاق اس کی بیلی مچھلی بنا رہی تھی اور جنہیں کہا فران کی اببا آپ آگئے میں مچھلی بنا دیوں یہ ذرا نہر سے سمد دریا سے پانی لے ہیں وہ پانی کے گھڑا اٹھا کے کھنانے دے پہنچا درمی کا موسم دا دل چاہا ہوتا لگا ہوں گھڑا بھی رکھا کپڑے بھی اتارے ہوتا لگایا اٹھا ابرہ تو تھی نہ مکہ نہ مدینہ نہ یسر ابنہ کوفہ عورت ذات غیر علاقہ اسی قدم قرآن لے کے کسی کے بھوئے تے گئے ہیں کہ اللہ دنائے علین امن میں نہیں کھل کے بھائے رکھا پرویخ لے ہونڈا کیے اوہ خوش تو ہو جاؤ شادی کی قبلہ سات بچے پیدا کیے کتنا مزیدار بات ہے پھر وہی موسم آیا گھڑا اٹھایا دریاں کے کنارے پہ آئی گھڑا پھڑا کپڑا سمیت ہوتا لگایا لگایا تو تھی ادھرا تو تھا کیا دیکھتا ہے وہی گھڑا پڑا ہے وہ جو گھر سے لائے وہی کپڑے پڑے ہیں جلدی سے کپڑے پہلے گھڑا اٹھایا مجھے اس ساتھ حسن مجھ دبا کی قسم جیسے یہ ساتھ بچے پیدا کر کے کھر پہنچا بی بی ابھی مچھلی بنا رہی تھی دا تھوڑی ہو گئی ہے دا تھوڑی ہو گئی ہے حسن فرمادتو جا عورت وقت مرد میں کھڑے شرم نہیں آتی جا رہا ہوں میں مسائب کی بھی چھٹی بی بی سے محفی مانگ رہا ہوں شرم آ کے نکلی چھپ 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 اتنی داد آپ نے مجھے دی ہے نا پہتیس چاریس منٹ میں اس سے ڈبل بنتی ہے بنتی ہے نہیں دے تو میں آپ سے نراز نہیں ہوں جو میرا پیتیس منٹ میں پیٹ نہیں پھرا ہوا سے اگلے پانچ منٹ میں کتنی میں وہ ہوا لے لوں گا لیکن چھوڑی اٹھا کے کھڑا ہوں چل سے یہ چلنے لگی شرم آ کے پیچھے سے علی کے بیتے نے ہوا دی کچھ کبری سنتا جا تجھے عورت بنا دیا ہے گھر بیٹھی تیری بی بی کو مرد بنا دیا ہے دو تابے تھے علی کے بیٹے کے یمن کو شام شام کو یمن مرد کو عورت عورت کو مرد مرد شامی تھا عورت یمن کی تھی یمن شام ہو گیا شام یمن ہو گیا مرد عورت عورت مرد یہ دو چیزیں میری ہیں یہ میں اٹھا کے جا رہا ہوں اب آپ بولے نہ بولے میں جنت تک آپ کا نوکہ رہوں گا پھول پڑھو گے تو قبر میں علی کے سامنے جبائی دوں گا سات دن گزرنے کے بعد سارا شام کلوں میں کپڑے ڈال کے علی کے بیٹے کے سامنے آ کر کہتے ہیں مولا تو بھی کریں تیرا باپا کریں تیرا نانا کریں تیرا دادا کریں اسے معافی دے دو بیٹا بڑی بات ہے اسے معافی دو علی کا بیٹے کہتے ہیں معافی ملے گی لیکن کچھ عرصے کے بعد مولا عرصہ کیسا فرمایا ابھی اس میں ایک بچے کو زنم دینا ہے جو نہ لڑکا ہوگا نہ لڑکی ہوگی وہ مخنص ہوگا جو شام کی کلیوں میں ناچ ناچ کے لوگوں کو بتائے گا خبردار علی کے بیٹوں سے مزاق نہ کرنا تشریف رکھیں پانچ نومبر کو سلانہ مجل سے اعضاء چک نمبر پانچ سو بچپن گہبے جکھڑا مالا لذت مامو کانجن مجل سے اعضاء ہوگی جس سے ملک نام ارزا کریم علماء خطا فرمائیں گے آپ سے شرکت کی استدعہ ہے دعوتِ ذکر کے لیے میں التواز کرتا ہوں خطیبِ آلِ عمران نکتہ دان محققِ دورا سرمایہِ ولتِ جعفریہ قبلہ علامہ سید ماجد رضا آتی صاحب آفکراجی اوائیں اور معصورین کی بارگاہ میں ذکرِ محمد و آلِ محمد بیان فرمائیں ان کے فوروں بعد زاکرِ آلِ اطحار جناب یاسر رضا جہنبی صاحب اور ان کے بعد جناب شوکت رضا شوکت اور ان کے بعد قبلہ علامہ محمد عباس رضوی صاحب پرام کی پرمائیں گے بوازِ قُلَلْ سالبا محمد و آلِ محمد بوازِ بُلاند سالبا جناب محمد بوازِ بُلاند سالبا یا قیم آلِ محمد بُلاند تر سالبا اللہمہ صلی اللہم محمد و آلِ محمد اللہمہ صلی اللہم محمد و آلِ محمد اعوذ باللہ السمیل حلیم من الشیطان سباہن اللہ سباہن اللہ سباہن اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المعروف من غیر رویت والخالط حلی اللہ جباہن اللہ